الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقہ السیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر جو کتاب ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے یا پڑھ رہے ہیں وہ ہے تجلیات نبوت آج کے درس میں انشاءاللہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 72 سے صفحہ نمبر 82 تک مذکور جو اہم باتیں ہیں اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اگر آج کے پورے درسے کا عنوان قائم کیا جائے تو توحید سے متعلق کفار مکہ یا مشرقین مکہ کہ جو اعتراضات تھے یا ان کا جو عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تھا اس میں خرابی کیا تھی بگاڑ کیا تھا اور پھر ان کے اشکالات اعتراضات جس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں دیا ہے کفار مکہ کے توحید کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا یا سوچ تھی یا جو خرابی آگئی تھی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آج کے سماج میں توحید سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں یا جو بگاڑ ہے یہ سب وہی ہیں جو اس دور کی ہیں آپ پڑھتے جائیے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے سماج و معاشرے میں توحید سے متعلق جو خرابیاں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا بھی جواب وہی ہوگا آج کے توحید میں جو بگاڑ یا ان کا اشکال ہے اس کا بھی جواب وہی ہوگا جو کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب تھا اسے اعتبار سے آج بھی گفتگو کی جائے گی سب سے پہلی بات ہمیں جاننا چاہیں گے کہ کفار مکہ کا اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ کیا تھا تو اس میں ہی دیکھتے ہیں کہ توحید ربویت مکمل طور سے اللہ کے لئے وہ مانا کرتے ہیں توحید ربویت کس کو کہتے ہیں اس کائنات کو چلانے میں رب کا جو کام ہے اسی کو ربویت کہتے ہیں سورت چاند ہوا پانی صبح و شام رزق اولاد وغیرہ اس سب اس معاملے میں وہ اللہ رب العالمین کو اکیلا مانتے تھے ان سے سوال کیا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا جواب اللہ سوال کیا جائے کہ ان ہواوں کو کون چلاتا ہے جواب اللہ سوال کیا جائے بارش کون نازل کرتا ہے جواب اللہ سوال کیا جائے رزق کون دیتا ہے جواب اللہ سوال کیا جائے اولاد کون دیتا ہے جواب اللہ یہ توقیدہ ہونا چاہیے کیا وہ امانتے تھے کہ کام اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ان کا اماننا تھا کہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دے سکتا ہے نہ یعنی سب اب یہی تو صحیح توحید ہے تو ربوبیت کے بارے میں ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بلکل صحیح تھا پھر خرابی کیا تھی خرابی یہاں آگئی تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ تمام کام اللہ رب العالمین ہی کا ہے یہ سب اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے لیکن اللہ کی کچھ خاص مقرب بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا اختیار دے دیا ہے کہ اللہ کے حکمے سے تم بھی یہ کام کر سکتے ہو بارش تم بھی نازل کروا سکتے ہو اولاد تم بھی دلا سکتے ہو رزق تم بھی دلا سکتے ہو فتح تم بھی دلا سکتے ہو لیکن یہ کیسے تھا یہ ایسے تھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کیونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں قریبی بندے ہیں نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اختیار دے دیا اور اسی اختیار کی وجہ سے یہ بندوں کو اپنا فیض پہنچاتے ہیں باقی یہ اگر اللہ چاہے لے تو نہ کرو تو ہو نہیں سکتا یہ ان کا حقیدہ تھا جن کی بات میں کر رہا ہوں مشرقین مکہ کی بات کر رہا ہوں جن کی اصلاح کے لئے اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا تھا جن کی اصلاح کے لئے جب نبی کو بھیجا گیا تو اتنا معاملہ ہوا اختلاف ہوا مارنے کی نوبت آگئی بھگانے کی نوبت آگئی سزا دینے کی نوبت آگئی جنگ ہونے لگے وغیرہ وغیرہ اب جب یہ مان لیا انہوں نے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خوشخاص بندوں کو تھوڑا اختیار دے دیا ہے تو اب یہاں توحید علوہیت میں شرک کرنا انہوں نے شروع کیا کہ ان کی عبادت کر کے ان کو راضی کر لو تو یہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان وسیلہ بن جائیں گے ہمیں اللہ رب العالمین سے کچھ دلوا دیں گے ہماری دعائیں پہنچا دیں گے ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دکھر فرمایا وَمَا نَعْبُدُهُمِ مِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا وہ کہا کرتے کہ ہم ان کے عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیں گے اور پھر ان کے عبادت کا طریقہ کیا تھا بعض لوگوں نے اپنے اغلیاء اللہ ان لوگوں جنہوں نے جن کو انہوں نے صالح مانا دیندار مانا اللہ کے قریبی مان لیا ولی اللہ مان لیا تو بعض لوگوں نے تو ان کی مورت تراش لی اور مورت بنا ڈالا مورتی بنا ڈالی بعد لوگوں نے استانہ بنا لیا بعض لوگوں کو پتا چل گیا کہ فلا ولی اللہ کی یہ قبر ہے تو اسی قبر کو پھر وہاں کچھ نہیں کیا اسی قبر کو مان لیا اور وہیں جا کر عبادت کرنے لگے اور پھر اس کے بعد عبادت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی قریب جا کر قربت حاصل کرتے تھے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کو چھوٹے تھے برکت کے لیے اس کا تواب بھی کر لیتے تھے برکت کے لیے اس کے جانب مو کر وہ دعائیں کر لیا کرتے تھے سجدے کر لیا کرتے تھے چڑھاوہ چڑھا دیا کرتے تھے جانور زباہ کر دیا کرتے تھے یہ تمام کام عبادت کے تھے جو وہ کیا کرتے تھے کن کے لیے مقربین اللہ یا اولیاء اللہ کے لیے مقصد کیا تھا ان کو راضی کریں گے تو یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے اور جو یہ چڑھاوے وغیرہ چڑھایا کرتے تھے جب مالی چڑھاوہ ہوتا تھا مال کی شکلے میں تو ڈاریک نہیں ہوتا تھا وہاں کوئی ایک مجاور رہا کرتا تھا اس کی دیکھ ریک کرنے والا اس کو دیتے تھے وہ چڑھاتا تھا اور جب جانور زبا کرنا ہوتا تھا تو جانور ہر شخص لے جا کر گیا اس ہی آستانے پر زبا کر دیا کر تھا ایک ان کے واقعات میں بیان کر رہا ہوں مشرقین مکہ کے توحید کے بارے مون کا جو عقیدہ تھا یا جو بگاڑ تھی یا جو خرابی تھی اس کا تذکرہ انہی صفحات کے اندر معلف نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا جتنی باتیں میں نے دیکھ رہے کی ہیں آپ چلیں ہم اپنے علاقے میں چلیں اپنے بھائیوں سے بات کریں تو یہی تمام چیزیں یہاں بھی دیکھتے ان سے پوچھیں کیا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دے سکتا ان بلکل نہیں دے سکتا پھر آپ ان کے سامنے کیوں یہ اللہ کے قریبی ہیں ان کو ہم راضی کریں گے تو یہ ہمارا مدہ جو ہے یا ہماری دعا جو ہے واللہ رب العالمین تک پہنچا دیں گے یا اللہ نے ان کو کچھ اختیار دے رکھا ہے اصل دینے والا اللہ ہی ہے وہی چیزیں ہیں عبادت کی جو شکلیں ہیں تقریبا وہی چیزیں ہیں لوگوں نے بظاہر بوت نہیں بنایا لیکن قبر پا گئے ہیں تو قبر کو اسے پجنا شروع کر دیا اس کا تواف شروع کر دیا اس کو چھونا شروع کر دیا اس پر سجدہ کرنا شروع کر دیا چڑھاوہ چڑھانا شروع کر دیا اور چڑھاوہ چڑھانے کی طریقہ بھی تقریبا وہی ہے کوئی مجاور رہتا وغیرہ وغیرہ بسا اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ آج کے مسلمانوں میں سے بعض جو طبقہ ہے ایک بڑا طبقہ ہے جو گمراہی کا شکار ہو گیا ہے توحید کے ساتھ اس نے شرک ملاوٹ کر دی ہے ان کا عقیدہ ان کے عقیدے سے اور بتر ہے کفار مکہ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں اور فلا کا عقیدہ آج کے دور کے مسلمانوں کا عقیدہ بعض جو طبقات ہیں دونوں کے عقائد جب ہم معزنہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں تو یہ سمجھ زبا کرتے ہیں ڈیگیں چڑھتی ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے ایک دوست نے دیکھا کہ ان کے قریبی ڈیگو چڑھوائے ان کو سمجھا یاری سب کیا کر رہے ہوں اللہ کی عبادت کی اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے پیان نبی نے جو طریقہ بتا اس کے ادبار سے چلئے تنہوں نے کہا سنی کہا کہا آپ سمجھ نہیں سکتے آج جو مشکو ملا ہے انہی کی وجہ سے ملا ہے اللہ کی وجہ سے نہیں نماز کے احتمام نہیں فلا چیز کے احتمام نہیں لیکن اس کا احتمام لوگوں نے منع کیا تو کہہ رہے ہیں کہ تم کو پتا نہیں ہمیں جو آج ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے شاید کفار مکہ بھی ایسا کبھی نہیں کہتے تھے وہ حقیقی معنوں میں رب العالمین اللہ ہی کو مانتے تھے اور جن کی اس طرح عبادت کیا کرتے تھے وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کوش اختیار دیا لہذا ان کو راضی رکھو یا ذہن میں ایک عقیدہ ان کا یہ تھا جسے بادشاہ ہوتا اس کے وزیر ہوا کرتے ہیں تو بادشاہ کو راضی کرنے کے لئے وزیر کو راضی کیجئے اسے مثالیں دی جاتی اس لئے ان کو اللہ کا وزیر مان لیا گیا تھا مقربین کو اور اس اعتبار سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے مقصد کیا ہوتا تھا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جب راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا نہ کہ مقصد یہ ہوتا کہ یہ راضی ہو جائے کام یعنی اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتے تھے طریقہ غلط تھا جن کاموں کو کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے انہی کاموں کو ان کے لئے کر کر ان کو راضی کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ سب خرابیاں ان کے یہاں تھیں یہاں پر اللہ رب العالمین ان کا جواب دیا آج بھی تمام چیزیں ہیں کہ نہیں مکمل طور سے کچھ لوگ سو رہے گیا جڑ جائیے نیند بھگائیے تو سوال سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پوچھا دو چیزیں تم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئے کہ اللہ کے مقرب ہیں جواب یہ ہو سکتا نہیں ان کو چھوڑ دو اللہ کی مانو اللہ کی عبادت کرو لیکن جو اشکال ان کا ہے جس کی وجہ سے یہ غلطیاں وہ کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے اس غلطی کی اصلاح شروع کی جو ان کے ذہن میں جو اشکال تھا پہلے اس کو دور کرنے کی کوشش کی سوال آپ سے میں کرنا چاہوں آخر وہ لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے تھے جو اولیاء اللہ تھے ان کی عبادت کیوں سب سے بڑی چیز تھی ان کو اللہ کا قریبی جانا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ بتاؤ تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو کہ اللہ کی قریبی ہے ایک انسان پرویت آپ کے ذہن میں ہوگی تین لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے جس میں ایک سخی ہوں گے جو بہت سخاوت کی ہے انہوں نے دوسرے ایک غازی ہوں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نظر آنا پیش کیا اور تیسے عالم ہوں کاری ہوں جنہوں نے پوری زندگی اس میں لگا دی تینوں کام دین کا ہے کی نہیں ہیں ان تینوں کام کے دینی کام ہونے میں کوئی شک ہے نہیں اور انہوں نے واقعات یہ کام کیا ہے پڑھانے والے نے پڑھایا ہے خرچ کرنے والے نے خرچ کیا ہے اور جہاد کرنے والے نے جہاد کیا ہے خون بہا ہے اس کی جان گئی ہے دنیا جانتی تینوں کا انجام کیا ہوا حدیث کے مطابق جہان نم وجہ کیا تھی ریاکاری سوال دنیا وی نکتے نظر سے دیندار تھے کی نہیں تھی لوگوں کی نگاہ میں تھے کیسے معلوم میں یہاں وہی چیز لانا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے کہ میں بہت دیندار بنتا ہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں لوگ سمجھ جائے رہے دکھا کر رہا ہے اور ایک بار اکر سمجھ گئے کہ میں دکھا کر رہا تو کوئی مجھ کو دیندار نہیں کہے گا نہیں کہے گا یا کوئی سخاوت کر رہا ہے اور کسی کو لگ جائے دکھانے کے لئے خرش کر رہا تو اس کو سخی کہے گا ریاکار کہے گا زبان سے نہ کہے دن سے کہے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم لوگوں نے اس لے کیا مثلا سخی ہیں اس لے کیا تا کہ تم کو سخی کہا جائے کہ دیا گیا یعنی واقعا دنیا کی نگاہ میں تم نے اتنا کام کیا ہے کہ لوگوں نے سخی کہا تو سخی کب کہیں گے جب اس کے بارے میں لوگوں کو بلکل ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ دکھاؤ یہ اللہ کے لئے خرش کر رہا ہے کس کے لئے خرش کر رہا میں اس لئے کہا کہ زرہ سے اگر ڈاؤٹ ہو جائے گا تو لوگ سخی نہیں کہیں گے لوگ مجاہد نہیں کہیں گے لوگ عالم ربانی نہیں کہیں گے اگر درست شک ہو جائے کہ دکھانے کے لئے کر رہا ہے دنیا کی نگاہ میں انہوں نے اللہ کے ولی تھے حقیقتا نہیں تھے ہے نا تو یہاں ایک چیز ہے کہ اولا یہ بات ثابت ہو گئی کہ جن کو ہم لوگ یا انسان ولی سمجھتا ہے اللہ کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو بات سمجھ جائے نا جن کو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ولی ہاں حسن زن ہے کہ اللہ کے قریبی ہوں گے نیک عمال پہ ہمیں حکم لگانے کے حکم دیا گیا ہے لیکن واقعتا وہ اللہ کے ولی ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو تو غیب کی بات ہے نا کہ آگے کیا ہونے والے یہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا تو آپ غیب کا علم ہو تب معلوم ہو جائے گا یا تو ان کے بارے میں کوئی دلیل آگئی ہو کہ یہ ولی ہے کی نہیں جیسے صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں نص ہے نا کہ اللہ کے ولی ہیں کوئی شک نہیں تو اللہ تعالی نے وہی دو چیزیں مانگ لی کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے تو جانتے کہ اللہ کے ولی ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں یعنی ان کو غیب سے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں جواب جواب کیا ہے کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا کیا وہ مانتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے نہیں تو ایک جو ذریعہ تھا اللہ کے ولی جاننے کہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں وہ غیب کا علم ہو سکتا تھا اور اس کے وہ نفی کرتے غیب کا علم نہیں تھا غیب کا علم ہوتا جان جاتے قبر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ایک جو ذریعہ تھا ختم ہو گیا دوسرا ذریعہ ان کے بارے میں کوئی دلیل آ جائے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کتاب من قبل ہدا اس سے پہلے جو کتاب ہیں ان میں سے کوئی دلیل لے کر آ جاؤ او اثارت من علم یا اس کے علاوہ کوئی ایسا علم جو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے باقی ہے اس سے لے کر دلیل آ جاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو ان کے پاس کیا کوئی دلیل تھی کہ اللہ کے ولی ہیں نہیں تھی کوئی نصر موجود نہیں تھا تو دونوں جو ذریعہ ہو سکتا تھا کسی کو اللہ کے ولی جاننے کا کی ہے کی نہیں دونوں ان کے پاس نہیں تھا لات وغیرہ نیک لوگ تھے نہیں تھے ظاہری طور پر ان کے جو عمال تھے بہت اچھے عمال تھے حاجیوں کو پانی پلانے والے حاجیوں کو ستو کھلانے والے حاجیوں کے خدمت کرنے والے وغیرہ اب پڑھئے تفسیر جو ان کے معبودانے باطلہ تھے جن کے لوگ پوجا کرتے تو سب نیک صالحین لوگ تھے ظاہری طور پر اسی لئے ان لوگوں نے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے تاکہ ان کا تقرب حاصل کر دیں گے اس لئے انہوں نے پوجا پاڑ شروع کی تھی تو ظاہری طور پر تو ولی دیکھ رہے ہیں لیکن واقعاتا ہے کہ نہیں اس کا علم اللہ کے لاوہ کسی اور کو نہیں تو جب کسی اور کو ہے ہی نہیں تو آپ نے کیسے مان لیا جب یہی چیز کنڈم ہو جائے کہ جن کو ہم اللہ کا ولی مان رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے عبادت کر رہے ہیں وہ پتہ نہ ہے کہ نہیں آج ہم سجدہ کر رہے ہیں ان کو ان سے دعائیں کر رہے ہیں ان کا پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں بھائی چانس اگر نہ ہوئے تو سبزہ ہے کہیں اگر ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہماری بات آگے پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہے تو ہم اسی میں لگے رہیں گے کچھ اور دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد کو پہلے ہی ختم کر دیا جس کی وجہ سے نیکوں کاروں کی یا صالحین کی مقربین کی اگر عبادت کیا کرتے آج یہی سوال ہم اپنے بھائیوں سے بھی کر سکتے بھائی ہم جتنے بھی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں صالحین ہیں یہ ہمارا حسن زن اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ سب نیک ہوں اللہ کے مقرب ہوں جنتی ہوں جن کو قریب نواز کہ دیا گیا جن کو فلا کہ دیا گیا جن کو فلا کہ دیا گیا جو لوگوں نے کہا کہا لیکن ان کے ذات سے متعلق ہم یہ حسن زن رکھتے ہیں کہ ممکن ہے الحمدللہ انہیں کو صالح رہے ہوں گے اور اللہ تعالی ان کے بارے میں اچھا معاملہ کرے گا لیکن گیارنٹی وہ جنتی ہیں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی یہ گیارنٹی کہ وہ جہنمی ہیں نہیں کہہ سکتے بلکہ نیک عمال کو دیکھتے ہوئے ہمارا حسن زن یہی ہونا چاہیے کہ نیک لوگ ہیں جنتی ہو سکتے ہیں تو اب اگر اسی چیز کو رکھا جائے جس جتنے بابا ہیں آگے پیچھے شہید لکھ دیا جاتا ہے تو یہ سب عجیب قسمی کی بات ہیں تو بہرحال جو اولیاء اللہ کے نام سے مشہور کیے گئے ہیں ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا حسن زن ہے کہ نیک رہوں گے اگر ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے تو اور اگر جانتے کہ واقعیتا یہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے عمال ہی صحیح نہیں تھے یا یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کفر پر معاملہ ہوا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسان ہی نہیں تھے ہاں جو انسان ہی نہیں تھے لوگ ان کی پوجہ کر رہے ہیں تو بہر جو ایسے لوگ ہیں ان کے بارے ہمارا حسن زن ہے کہ نیک لوگ تھے لیکن یقینی نہیں گیارنٹی نہیں وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے اللہ فیصلہ کرے گا کون اس کا مقرب کون اس کا دوست ہے کون نہیں تو جب یہ اسی چیز کا کنڈم اللہ رب العالمین نے کر دیا تو ان کی بنیاد ہل گئی جو عبادت کی ان کی بنیاد تھی وہ ختم ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کئی باتیں جب ان کے پاس دلیل نہیں تھی واقعتا دلیل نہیں تھی علم غیب بھی نہیں تھا تو جواب کیا ملا کی ایسے ہی ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباء انا ہم اس راستے کی اس منحش کی پیر بھی کرتے ہیں جس منحش پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ایسے جواب ملتا ہے سیدھا تو یہ سب کچھ نیا نہیں ہے سب قرآن ہے ان کے پاس بھی جو دلائل قرآن اور سنت کے نہیں ہیں یا وحی کی جو قرآن کتابیں تھیں اس میں سے جب ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں تو یہی دلیل کہ ہم نے باپ دادا کو اپنے آئے سے ہی پایا ہے اور پھر وہی بات کیا ہمارے باپ دادا بے کوف تھے کیا وہ لوگ جہنمی ہیں غلط راستے پہ تھے کیا اتنے اقل مند لوگ ہوتے ہوئے بھی ان کو ہم غلط کیسے ماننے ذہن قبول ہی نہیں کرتا ہمارا ذہن قبول کرے نہ کرے دل مانے نہ مانے جو سچاہیاں ہیں وہ سچاہیاں واقعیتاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دنیاوی معاملات میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور دینی معاملے میں بلکم کا ذہن کام نہیں کرتا ابو جہل ہوئے ابو لہب ہوئے یہ لوگ بہت عالی درجے کے اپنے سماج اور سوسائیٹی کے اندر بہت عالی درجے کے ذہین مانے جاتے تھے ہوشیار مانے جاتے تھے ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہا جاتا تھا لیکن کیا اس وجہ سے ان کو صحیح مان لیا جائے کہ وہ بہت ہوشیار تھے نہیں دنیاوی معاملات میں ہو سکتے ہیں دین کے معاملات میں اصول ضابط تیہ ہے کہ کامیاب وہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے یا ایمان کی جو بہتیں اس پر ایمان لاتا ہے بقیہ نیک عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہے اب یہی تمام چیز انہ وجدنا آبائنا علی امت و انہ علی آثار محتدون ہم نے باپ دادا کو ایسی ہی پایا ہے اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چلیں گے اللہ رب العالمین نے اسے ذکر اندر فرمایا قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَ مِمَّا وَجَدْتُم عَلَيْهِ آبَاءَكُم کہ نبی نے یہ کہا کہ اگر میں تمہارے باپ دادا کے طریقے بہتر طریقہ لے کر آجاؤ تو باپ دادا کا عقیدہ منحش تھا طریقہ تھا اس پر آپ چل رہو اس سے بہتر طریقہ ہم لے کر کے آجائے تو قَالَ اِنَّ عَلَوْ جَوْ تُم لے کر بھیجے گئے ہو اس پر ہم ایمان لانے والے نہیں اور آج بھی وہی ہے کہ بھئی یہ باپ دادا کا طریقہ ہے یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے تو اس کو مانیے نہیں ہم اسی کو مانیں وہی صورتحال اللہ رب العالم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنْتُم لَا تَعْلَمُونَ حقیقت حال کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور سنو جن کو تم پکارتے ہو ان کی حقیقت صرف یہ آگے وہ کیسے جائیں گے اللہ کیا مقام وہ الگ بات ہے لیکن تمہارے لئے ان کی حیثیت اللہ عباد امثال کم اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے ہی اللہ کے بندے ہیں جیسے تم سے کہا جاتا ہے ایمان اللہ نیک عمل کرو تب کامیاب ہو جاؤ گے وہ ایسے ان کے لئے بھی بات تھی ایمان اللہ نیک عمل کرو تو کامیاب ہو گا اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کے عبادت کرے گا ان کی حیثیت اللہ کے بندے کی ہے جیسے تمہارے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے جیسے آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو ایسے یہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں جیسے تم پیدا کیے گئے ہو ویسے یہ بھی پیدا کیے گئے جیسے تم ایک مکھی نہیں بنا سکتے ویسے یہ بھی نہیں بنا سکتے عباد امثال تمہارے جیسے کسی ایک کہ دیجئے کہ ہمارے جیسے ہیں دیکھئے اولیاء اللہ کے گستاخ اتنا شاندار جو ہے بنایا جاتا ہے استلاحات اولیاء اللہ کے گستاخ گستاخ شاندار اولیاء پبلی سمجھتی بہت خطرناک چیز ہے ہی سب حکمت کی بات ہیں تو عباد امثال اللہ نے حقیقت ظاہر کر دی اللہ کے مقرب ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے جیسے آپ اللہ کے بند ہو جب دونوں اللہ ہی کے بندے ہو گئے تو پھر ایک دوسرے کے پوجہ پارٹ کیوں جس کی وہ عبادت کر کے قریبی ہوئے آپ بھی عبادت کر کے قریبی بن جائیے عباد امثال لکھو پھر اللہ نے فرمایا ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی دعاوں کو سنیں اس کی مرادوں کو پوری کریں فدعو فلیستجیب لکھ من کن مصادقین پکارو اللہ نے کہا فدعو ان کو پکارو تمہاری پکار سن لے تو بتانا سچائی میں اگر آپ کی پکار کو سن لے تو بتا دینا کہ ہاں میں نے پکارا تھا میری پکار کو انہوں نے سن لیا اللہ رب العالمین مزید ان کی بے بسی کے ظہار کیا جن کو تم پکار ان کی حیثیت یہ ہے کہ قتمیر کے بھی مالک نہیں کس کے قتمیر کے بھی مالک نہیں قتمیر کس کو کہتے ہیں خجور کے گھٹلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی اللہ رب العالمین نے اسی کی مثال کیوں دی ویلو نہیں رہتے بہت سائی چیزیں جائے ایسی ہیں جس کی ویلو نہیں عرب کا معاملہ اسی سے تھا بہت باریکی سے خجور کے بارے میں جانا کرتے تھے کہ اس میں کون سا حصہ ہمارے مفید ہے کون سا مفید نہیں آج کیوں کتمیر کا مفہوم ہمیں کیوں بیان کرنے کے نوبت آتی ہے کیونکہ جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک اس کی کتمیر کو کیوں بیان کیا گیا اس کی احمیت نہیں معلوم ہو سکتی کیونکہ ہماری نگاہ میں خجور کی جو احمیت ہونی چاہیے لاعلمی کی بنیاد پر خجور کے بارے میں ہمیں علم مکمل طور سے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم اس سے واقف نہیں اس لئے قتمیر وغیرہ اتنا معنی نہیں لگتا لیکن جو چیزیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اب کمپیوٹر اگر استعمال کرنے والوں میں ماس پارٹ ایسے ہوتے جس کی کوئی حیثیت نہیں سب لگا ہے ان کے سامنے اس کو بیان کر دو سمجھ جاتے فورا اس کی ویلو کیا ہے تو اللہ رب العالم میں کہا یہ قتمیر کی بھی مالک نہیں سوال قتمیر سے چھوٹی کوئی چیز ہو تو اس کے مالک ہو سکتے ہیں نہیں یہاں سب بیان کیا گیا ہے قلت ممکن اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو ذرہ برابر کوئی چیز ہو وہ بھی نہیں کر سکتے ہو اس کے مالک نہیں تو جو مالک ہی نہیں ہے وہ کچھ دے سکتا انڈیا چلتا ایک دوسرے کو اٹھا کے دے دیتے ہیں اپنا نہیں دوسرے کو بیش دیتے ہیں ہو نہیں چیئے جو ملکیت ہو دینا نا اب مجھ سے کوئی مانگے میرے پاس نہیں کسی موبائل لکھ لو کیا رکعت ہے یہ یہاں چل سکتا ہے لیکن جب کوئی شخص اپنے معبوض سے مانگتا ہے تو وہ مانتا ہے جو ان کا وہ ہی دیں گے جس کے ملنے کے بعد کوئی دعویٰ کرنے نہیں اگر کہاں سے دیں گے فتح کہاں سے دیں گے یہ ان تمام ان لوگ کی زیادہ ضروریات تھی جاب کہاں سے دیں گے شادی بیاء کہاں سے کرائیں کچھ نہیں کر پائیں مالک نہیں اللہ تعالیٰ نور فرمائے ان تدعوہم لا اسمعو دعائکم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامتی یکفرون بشرککم مزید ان کی بے بسی کو ظاہر کیا کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے اور اگر بائی چان سن بھی لیں بفرض محال ناممکنات میں سے مال لیں اتنی پوائنٹ سن لیں تو سن بھی لیں تو اس کو پورا نہیں کر سکتے اس کو پورا نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن تمہارے اس عمل کا انکار کر دیں گے آج کیوں پکارا جا رہا ہے کہ یہ ہم جب پکارتے ہیں تو سنتے ہیں تب ہی تو راضی ہونے والی بات ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ جب ان کے سامنے ہم سجدہ کریں ہم سے راضی ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے یہ تمام چیزیں ان کو یہاں پتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور قیامت کے دن تمہارے اس شرکے کو انکار کر دیں گے ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے یا ہمیں انہوں نے سجدہ کیا یا ہم سے انہوں نے دعائیں مانگی کچھ سب انکار کر دیں گے جو آپ کام کر رہے ان کے لئے ان کو پتا ہی نہیں اب ہم کو پتا چل جائے کہ فلاں کو جو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے ہمارے عمل راضی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے اس کے دل خوش کرنے کو فائدہ ہوگا کچھ عمل کا فائدہ ہوگا مثلا چڑھابا وغیرہ کیا ہے اتنا لے لو خوش کر دو خوش ہو جاؤ دنیا میں ادبار سے دیکھو کیسے تحف اتحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں اگر ہم کو پتا چلے کہ ہم جب یہ تحفہ پیش کریں ان تک پہنچے گا ہی نہیں وہ بیچ سے غائب ان کو پتا بھی نہیں چلے کہ تحفہ ان کا آیا تھا لیکن غائب ہو گیا تو ہم دیں گے دیں گے افضل افضل انا تو جب ان کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا پہنچا کی نہیں پہنچا کسی نے ہم کو تحفہ بھیجا کی نہیں بھیجا یا آیا تھا راستے سے غائب ہوگا مشتق نہیں پہنچا اگر یہ صورت حال ہے تو ہم کیا دوبارہ تحفہ وہاں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے یا مجھ تک بھیجا گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میرے پاس آیا کی نہیں آیا تو میں آپ سے خوش ہو جاؤ گا تو یہ بیچ میں جو یہ کنیکشن کٹ جا رہا ہے جن کے لئے وہ کر رہے ہیں اللہ ترہ ان کی بیبسی کا اظہار کر رہا ہے جن کے لئے تم کر ان کی یہ حالت ہے وہ جانتے بھی نہیں کہ آپ ان کو سجدہ کر رہے ہوں ان کو چڑھا چڑھا رہے ہو ان کا تواف کر رہے ہو ان کو چھو کر بوسرے بوسرے وغیرہ وغیرہ ان کو کچھ پتا ہی نہیں جب پتا ہی نہیں تو راضی کہاں سے ہوں گے اور جب راضی نہیں ہوں تو آپ کا مقصد کہاں پورا ہوگا سیدھا چلو اس کے پاس جو سب سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے دعائیں بھی قبول کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اس پر گوار رہے کہاں اس بندے نے میری عبادت کی وہ کون ذات ہے اللہ رب العالم اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین دعونا من دون اللہ لا يخلقون شئی وهم يخلقون جن کو وہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لا يخلقون شئی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے کوئی چیز چیز کا لفظ آپ پڑھیں گے اصول فقہ وغیرہ شای استعمال ہوتا ہے تو نقرا کے کچھ بھی نہیں وہ خود پیدا کیے گئے جو خود پیدا کیا گیا ہے اور وہ خود بنا بھی نہیں سکتا ہے کوئی چیز تو کسی کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے نہیں یہ خود پتا نہیں ہے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں جب ان کی یہ حیثیت ہے اپنے بارے میں تو دوسروں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں دوسروں کو اٹھا سکتے ہیں نہیں دوسروں کے لئے کچھ پیدا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور پھر مردہ آدمی زندہ کے لئے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور آپ تو زندہ ہو تو جب مردہ ہے وہ زندہ کو کیسے فائدہ پہنچائے گا اور اس کی سچائی ہے کہ آپ جب مردہ کو لے کے چلتے ہیں تو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج مردہ یہ کیوں ہو گئے ہیں اور ہم زندہ ہیں ان کو لے کے ہم جا رہے ہیں وہ بچارے خود سے نہیں چل پا رہے ہیں ایسی اللہ رب العالمین نے ان کی بے بسی کا جن کو وہ پکارتے تھے ان کی بے بسی کا اظہار کیا بتلا دیا کتنی باتیں ہوں گئیں جواب کے طور پر پہلی بات اللہ تعالی نے یہ تردید کر دی جن کی تم عبادت کر رہے ہو نیک سمجھ کر کے نیک ہیں یا نہیں اس کے کیا گیارنٹی ان کو نیک ماننے اور نہ ماننے کے پیمانہ آپ کے پاس کیا ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو پرانی کتابوں کی دلیلیں موجود تو ان کے پاس دونوں نہیں تھی ان کی دلیل کیا آئی باپ دادا والی دلیل کہ باپ دادا ایسے کرتے آئے اس لئے ہم لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے ان کے باپ دادا کے حیثیت کو ظاہر کیا کہ وہ لوگ گمراہی کے شکر تھے ان کے باپ دادا گمراہی کے شکر تھے تو لہذا باپ دادا والی جو دلیل تھی وہ بھی رد کر دی گئی کہ جب وہ خود گمراہی کے شکر تھے تو ان کے دلیل پر چلنے والا ان کے راستے پر چلنے والا بھی وہ راستہ ایک غلط طریقے بجا رہا ہے غلط جغاب جا رہا ہے پھر اللہ رب العالمین نے تیسری چیز یہ کی کہ ان کو جن کو یہ پکارتے تھے نیک سمجھ کر اگر نیک ہوں بھی تو ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہیں جیسے تم اللہ کے بندے ہوئیسے یہ بھی اللہ کے بندے تھے تو ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کو کیوں کر پکارے جیسے یہ اللہ کے قریب ہوئے ہیں آپ کے ادبار سے ویسے ہی آپ بھی اللہ کے قریب ہوئی وہ بھی اللہ کے عبادت کر کے ہوئے آپ بھی اللہ کے عبادت کر کے اللہ قریب ہو جائیے اور ایک چیز آپ دیکھئے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ بیان کی جاتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ عموماً بہت پاک صاف بیان کیا جاتا وہ کسی اور سجدہ کرنے والے نظر نہیں آئیں گے تو جیسے وہ بیچار توحید پہ چلے آپ بھی چلی اور پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ بائی چانس نیک ہو بھی جائیں پھر بھی یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی بھی صورت میں ان کے اندر کوئی طاقت نہیں کوئی ملکیت نہیں سننے سمجھنے کے صلاحیت نہیں کوئی چیز کسی چیز کے خبر تک نہیں وہ خود پیدا کیے گئے وہ پیدا نہیں کر سکتے وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہے وغیرہ اللہ رب العالمین نے ان کی بیبسی کا یہاں مکمل طور سے خلاصہ کر دیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ان کو پکارا کرتے تھے ان کے بارے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ان کے لئے کسی چیز کو قبول نہیں کر ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہتھیلی کو آسمان کے طرف پھیلائے پانی کے طرف کے لئے پھیلائے ایسے پھیلائے اور وہ پانی اس کے موں میں آجائے موں کے قریب نہیں لے جا رہا ہے ایسے پھیلائے ہے کہ پانی اس میں گیر ہے اور میرے موں میں آجائے لیکن وہ پانی اس کے موں میں آنے والا نہیں ہے اور کافروں کی جو پکار ہے وہ بھٹکے ہوئی آواز ہے بھٹک جاتی اس سے کیا مثال آپ نے سمجھ اس سے پانی پھیلائے اور موں میں نہیں آرہا ہے کیا ہے اس کے مثال یعنی یہاں آپ کو پانی تو مل جا رہا ہے لیکن موں تک نہیں پہنچا بیچ میں رابطہ منقطع ہے رابطہ منقطع ہے نہیں پہنچ پا رہا ہے ایسے ہی ان کا معاملہ جن کو پکار رہے ان تک پکار پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے زبان سے تو پکار نکلی پانی ہاتھ میں آیا لیکن جہاں تک پہنچانا چاہتے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے کیونکہ بیچ میں زندے اور مردق والا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے ان کے بارے میں بیان کر دیا کہ آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں پھر ایک چیز بہت خاص آتی ہے اور آج بھی آتی جب کوئی بندہ غیر اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ ایسے ہیں ایسے ان کے عبادت مت کیجئے تو لوگ ڈراتے تم نے فلا معبود کو برا کہا ہے نا مستاقع کیا ہے نا ان کی بددوہ لگ جائے تم تباہ ہو جاؤ گے کاروبار برباد ہو جائے گا بال بچے مرنے لگیں گے یہ بات وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے اور بائی چانس کسی موحید کی کوئی آزمائش آ جائے بیمار ہو گیا بیچارہ اللہ نہ کر ایک ایک سیڈنٹ ہو گیا تو پورے لوگ جیسے اور یہی کہا تھا نا مت کہوں کے بارے میں ایسا کہے دیکھو انجام دیکھو لگتا ہے بابا کا لگ گیا ناراض ہیں نوض باللہ پیران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بددوہ لگ گئی اپنی نبیوں کے بارے میں پرانے لوگ کہا کرتے تو یہی تمام بات ہیں اللہ کے نبی کے لوگ نے کہا کہ فلا فلا کو برا کہہ رہے دنا ان کی بددوہ ان کو لگ گئی اور ایک بات بتاؤ ہم اس سے بڑے بڑے لوگ ڈر جا رہے ہیں اہل ایمان اہل توحید جن کا ایمان بہت مضبوط ہے وہ بہت ڈرتے ہیں اگر تاویس دے دی جائے کھولو کتنی لوگ بلا ڈرے ہوئے کھول دیں گے جی وہ کچھ بھی نکل جائے اس کو کھولنے کے بعد کل اگر آپ کے سر میں درد ہوئی تو شیطان فٹ سے وہی لے جا رہے کل لگتا اس میں جادو تھا آپ پر اثر کر گیا یعنی خود اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ خود سوچنے لگتے ہیں شیطان وہاں تک لے جاتا ہے دوسرے تو بدرجہ اولہ بولیں گے یہ اس نے ایسا کیا تھا فنا کی تاویس کو دیکھو آج جھل لائے یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو جب آپ ایسا کرنے جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں آتی لوگ ڈرواتے ہیں کہ فنا کو ایسا آپ نے کہا اب ہلاک ہو جائے اب اس کا وقت پورا ہو گیا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ باتیں آتی رہتے کچھ معبود تھے جن کو لوگ چھوتے نہیں تھے ایمان لانے کے بعد بھی بعض قبائل کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ سب وہ ہو گئے تھے اسلام قبول بھی کر لئے تھے لیکن ان کے علاقے بوت تھا اس کو ہاتھ کوئی نہیں نے جب مکہ فتح کیا تو دو صحابی رسول کو بھیجا تھا جا کے اونچی قبریں جو ہیں ان کو ایسا کر دو خالد بن ولید رللہ تعالی عن اور علی بن ابی تعالی رللہ تعالی عن تو مجھے یاد نہیں رہا کون سب اتا پورا قبیلہ یہ جیسے ہاتھ دگا ہلاک ہو جائے گا خالد بن ولید تھے بھو آئی سی بات زدریں گے تو وہ معاملی سی چیز تھی اہل ایمان کے لئے لیکن اگر ایسا ہو جائے گا کچھ نہیں تو ان قول اللہ چرا کے بعد آل حتینا بسو یہ دراتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا یہ معاملہ آج بھی فلا کو بول دیئے کچھ ان کی کمیہ بتا دیجئے یا یہ کہتے بھائی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی عبادت مت کیجئے یہ سب اللہ کے لئے تو لوگ ان کی شان مغستاقی مان لیتے ہیں اور یہ مان تے ہیں کہ اب تو ان کا کام تمام اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی حیثیت کیا ہے ان کے ہاتھ ہیں ان کے پیر ہیں جو چلتے ہیں نقصان پہنچانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہاتھ ہو پیر ہو جو چلا سکیں کان ہو اور جس سن سکیں آنکھ ہیں جس سے کچھ ہی نہیں بھئی تو کہا کیا ان کے پیر ہیں جو چل کر آنک نقصان پہنچائیں گے ہاتھ تک جو پکڑ کر نقصان پہنچائیں گے یا ان کے کان جس سن رہیں گ گ گستاخیاں ہو رہی ہیں یا ان کی آنکھ ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں ان کی بیعت بھی ہو رہی ہیں فرمایا آپ کہیے کہ پکارو اپنے شروع کو مجھ کو نقصان پہنچائے آگر کے اور سب لوگ مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور پھر اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں تم لوگ میرے بارے میں انتظار کرو میرا کیا انجام ہونے والا ہے جس چیز درا رہے ہو وہ سب کر کے دیکھ لو ایسے ہی فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں وہ اپنے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا نہیں سکتے آخری بات وقت بھی شاید ہو گیا جب یہ تمام باتیں ہوئیں تو اللہ رب العالمین نے جب سب ثابت کر دیا تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا جب ایسا ہو جاتا ہے تو ہمارے بعض بھائی بہت جری ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے واقعاتا کبھی ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں جو حقیقتا صحیح ہے حقیقتا صحیح ہے لیکن ان کے ماننے والے جو ہیں ان کے درمیان وہ بات کرنا صحیح نہیں ہوتا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ بات صحیح ہے لیکن غیر مناسب جگہ پہ وہ بات کہی گئی ہے غیر مناسب جگہ پہ وہ بات کئی واقعات ہیں چھٹکلے اگر آتے ہیں سب کچھ ہوا صحیح ہوا بات صحیح تھی لیکن کچھن میں شاہد دروں نے بات کی تھی سنا ہے بات صحیح ہے حقیقتا وہ کہی جا سکتی لیکن جس مقام پر کہا جا رہا وہ جگہ صحیح نہیں ہے آپ ایسے لوگوں کے درمیان وہ بات کی جو ان کو معبود نہیں مانتے تو ایک معاملی سی بات ہے لیکن جو عقیدت من ان کے ہیں ان کے درمیان وہ بات کریں گے تو فتنہ فساد ہو جائے گا جیسے یہاں ایک مثال دیکھئے بعض مسلمانوں نے اس دور میں کہا تھا ارب یبول الثعلبان برأسه جس کے سر پر لومڑیاں پیشاپ کریں جس کے اوپر لومڑی پیشاپ کریں وہ تو ظلیل و رسوہ شخص ہے اب یہ بات ان کے معبودوں نے کبھا کتنے ان کے بودھ تھے جہاں تنہائی میں سہرہ میں ان کے بودھ تھے لومڑیاں آتی پیشاپ کر کے چلی جاتی آج بھی دیکھیں اُرس وغیرہ کوئی چھوڑ دیجئے بہت سارا ایسے مقامات ہیں جو ویران رہتے ہیں آکے پیشاپ کر کے چلے جاتے ہیں وہ 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 پیشاپ کر کے چلے جاتے ہیں اگر وہ رب ہوتے تو اپنے اوپر پیشاپ کرنے کی اجازت دیتے وہ ہی ٹانگ پکڑ دیتے ان کی لیکن نہیں وہ تو ذلت اور رسوائی کی بات ہم اپنے اوپر کی چلے پیشاپ نہیں کرنے دیں گے تو اس طرح کی بات وہ سچ ہے تو رب نہیں اسی وجہ سے معاملہ ہے لیکن ان کے درمیان کہنا یہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے لہذا جب اس طرح کی بات ہونے لگیں تو لوگوں یہ لگے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو لوگ لا علمی میں گالی دینے لگ جائیں گے اللہ کی نبی کو گالی دینے لگ جائیں گے وہاں خاموشی اختیار کھر لیجی اللہ رب العالمین فرمایا وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہ تم لوگ ان کو برا بھلا مت کہو جن کو وہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یعنی ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ وَرْنَا انتقاماً بدلے کی بھاونہ سے وہ لوگ اللہ رب العالمین کو لا علمی میں گالی دینا کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں تو بہت سارے مقامات پر ہر بات نہیں کہی جاتی ایک دائی کو ان تمام باتوں کا خیال لگنا چاہیے ایسے ہی بہت سارے گھرے لوں معاملات ہوتے گھروں کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہر بات کو ہر شخص کے سامنے نہیں کہی جا سکتی اگرچہ صحیح ہو اور ہمارا دائی اس کو سمجھ نہیں پاتا اور بول جاتا ہے جب فتنہ فساد ہوتا ہے کہتا دیکھو ہم نے حق بولا برداش نہیں ہوا کہے الحق مررن الحق حق کڑوا ہوتا حق صحیح ہوتا ہم ماحول کی مناسبت کو نہیں دیکھتے بول جاتے ہیں تو کڑوا بن جاتا ہے ہاں بات دوں گے واقیتا کڑوا ہے کہ اچھے ماحول میں بول دی تو بھی تھپڑ مار دیں گے لیکن عموما آج کا معاملہ ہم دعات کا ایسا ہے کہ غیر مناسب جگہ پر اور اچھی بات کہہ کر کے اچھی بات کو بھی غلط ثابت کر جاتے ہیں جو نہیں کہنا شاہی اور بہت سار ایسا ہوا کہ دعات آزمائش کے شکار ہیں تو بہرحال یہ اس کو پھر سے میں آپ سے کہوں گا کہ پورا چیپٹر کئی بار پڑھئے اور حالات کو سامنے رکھے پڑھئے ماحول کو سامنے رکھے پڑھئے تاکہ آپ کے لئے آسانیاں ہوں لوگوں سے گفتگو کرنا آسان ہو جائے اور ہمیں اپنے علمی کی روشنی میں لوگوں سے باتیں کرنی چاہیے